پہلے ہی پرانا ایشوئے اور ٹیڈی دل مسلسل ایک سال سے مختلف علاقوں میں سندھ کے موجود رہی ہے لیکن خاص طور پر یہ جو پچھلے دو ہفتے گزرے ہیں اس میں مختلف ازلا میں ٹیڈی دل کی مسلسل رشکر کشی جاری رہی کافی سندھ کے عبادگاروں گروہ اور عبادگاروں کے اندر بڑی تشویش تھی جو ہونی بھی چاہیے تھی کہ اتنے مسلسل سوام مختلف علاقوں کی طرف سے سندھ کے کراپڈ ایریا اور ان کا جو اٹیک تھا یا غار تھی وہ کراپڈ ایریا میں تھی تو کافی تو اس کی وجہ سے ہم نے میٹنگز کی مختلف عبادگاروں کے ساتھ قائدکاروں کے ساتھ چیمبر آف ایگری کلچر کے ساتھ میں نے میٹنگ کی تھی سلسلے میں آج میں نے سندھ آبادگار بورڈ کے ساتھ میٹنگ کی ان کے ساتھ بھی ہم نے مختلف قسم کی ان کی تجاویز جو تھی ان پر اتبادلہ احیال کیا تو جو بات آج ہم کہنا چاہتے ہیں وہ مسلسل آپ کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ایشو کو یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں اور یہ کنسیڈڈ اوپینین ہے سندھ گورنمنٹ کا اور نہیں فقط سندھ کا نہیں لیکن اور بھی جو صوبے ہیں جو مختلف ادلاسات ادلاس ہوئے ہیں اس میں میں نے جو دیکھا ہے کہ سندھ پنجاب نے بھی اور بلوستان نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ معاملہ ہے یہ بالکل اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے یہ بہت بڑے پہمانے پہ ہے اور یہ ایک طرح سے کوویڈ نائنٹین کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگری کلچر کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کی آگائی جو ہے وہ مسلسل انٹرنیشنل جو ادارے ہیں فوڈ انڈ اگری کلچر آرگنائزیشن اور جو دوسرے ادارے جو لوکسٹ کو انٹرنیشنلی مانیٹر کرتے ہیں انہوں نے بھی اس حسلے میں وارنکس دی رہی ہیں کہ پاکستان اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں سال لوکسٹ کا ٹڈی دل کا دس مرتبہ زیادہ یعنی دس مرتبہ ٹین ٹائمز مور جو ہوگا وہ حملہ ہوگا اور ٹین ٹائمز مور اس کے تعداد پاپولیشن ہوگی جو کہ بہت ہی بڑی خطرے کی علامت ہے اس وقت بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی کوشش کرتے رہے کہ اس کو جو ڈیزرٹ ایریا ہے ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں پچھلے سال بھی ڈیزرٹ ایریا میں اور ہم نے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے بڑی کوشش کی اور ہم بڑے ہوکفل تھے کہ فیڈل گورنمنٹ نے جو ایک سال کے بعد جا کے اس کا نوٹس لیا یعنی پچھلے مئی بلکہ بلکستان میں تو فروری میں آئی مئی میں سندھ میں آئی اس کے بعد یہ ساؤت پنجابی پہنچی تو پیڈل گورنمنٹ نے جنوری میں اس کو نیشنل ایگری کلچر کی ایک نیشنل ایمرجنسی ڈیکلئر کی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا نیشنل ایکشن پلان کا جو پہلا اسٹیج تھا وہ جنوری سے شروع ہو کے جون میں ختم ہونا تھا دوسرا جو اس کا اسٹیج ہے وہ جولائے سے دسمبر ہے اور تیسرا اسٹیج جو تھرڈ اسٹیج ہے اس کا وہ جون سوری جنوری اکیس سے جون اکیس تک ہے تو اب اس میں جو پہلا اسٹیج ہے وہ آلماست تقریباً آنے والا ماہ جو ہے وہ جون ہے لیکن پریکٹیکلی ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم ایک سال پہلے کھڑے تھے اس سال جو پاکستان کے اندر ایک کوئی تین لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کے اندر جو ایکسپیکٹڈ ٹیڈی دل ہوگی وہ تقریباً جو سروے ہے فوڈ اینڈ ایگریکلٹر آگنریشن کی یا دوسرے انٹرنیشنل اداروں کی انہوں نے جو آگائی دیئے کہ تین لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کی ایریا ہوگی پاکستان کے اندر جس میں لوگ ٹیڈی دل ہوگی اور اس کے حملے ہوں گے اور اس کی بریڈنگ ہوگی یا کہیں باہر سے مائگریٹ کر کے بھی آئے گی تو اب اتنی بڑی ایریا ہے جس میں پچاس فیصد ولوستان ہے پینٹیس فیصد سندھ ہے پندرہ فیصد جو ہے وہ پنجاب ہے اب اگر ہم پینٹیس فیصد بھی سندھ کا بانتے ہیں اس میں تو ایک لاکھ کلومیٹرز سے زیادہ اس کا حصہ بنتا ہے جو ہماری اپنی سروے ہے جو پرون سروے ہے ہم نے کیا ہے وہ پچاس لاکھ کلومیٹرز کے مقسملے جس میں ایک ٹڈیزل وجود ہے یا ہوگی آگے جا کے جب اس کی موسم آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک سچیشن ہوگی آنے والی اور یہ ابھی جیسے یہ سوانس آہے مختلف ازلا میں گرافٹ ایریا میں آہے اور یہ تو مائگریٹری تھا یہ آرہے تھے اور پڑا پڑاوٹ آل کے کہیں ان کی فلائٹ جہاں گیتے تھے پھر یہ آگے جا رہے تھے اور پھر انڈیا میں چلے گئے ہیں لیکن بڑا بہت نہیں کراؤٹ ایریا کا جو رپورٹ ہوا ہے کا نقصان بھی ہوا ہے بہت جگہوں پہ زیادہ تو نہیں ہوا ہے لیکن ہوا ہے لیکن اصل تریڈ جو آنے والا وقت ہے جب بارشیں شروع ہوں گی اس کے بعد تین چار طرف سے اطراف سے حملہ ہوگا تیزل کا سندھ پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ اٹ لیسٹ آنے والے وقتوں میں ہمیں چھے جو ایرکرافٹ فقط سندھ کو تین جو ہمارے ڈیزرٹ کے ڈیویزنز ہیں ایک سکھر دوسرا شہید بیندیر آباد اور تیسرا میرپور خاص ان تینوں ڈیویزنز میں دو دو ایرکرافٹ ہمیں کم از کم چاہیے اور پچیس جو ان کی گاڑیاں ہیں فور ویل گاڑیاں ہوتی ہیں جو ماؤنٹڈ سپری ان پہ ویکل ماؤنٹڈ سپری ان پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں چاہیے جو اس وقت ہمیں فقط پانچ دی گئی ہیں پیسٹی سائٹ تو خیر اس وقت جو چائنا سے آئی ہوئی ہے وہ ہمیں مویا کی گئی ہے